سارے مل کے بھی عمران حان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں انہیں شکست ہی ہوگی دیکھیں تھوڑے دن پہلے میرے نظر سے ایک ٹویٹ گزرا مریم صاحبہ کا کہ میاں نوازشی صاحب کچھ دلیری عمران حان صاحب کو دے دیں تو میں مریم بی بی کو پاکستان ٹوڈے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دلیری تو انہیں عمران حان سے لینی چاہیے بارحال مریم بی بی کو میرا پیغام ہے پاکستان ٹوڈے سے آپ لگی رہیں کوشش کرتی رہیں ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ پاکستان کے نوجوان آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں دیکھیں پہلے تو عمران حان نے کون سی لوٹ مار کی ہے سیونٹی فور ایف آئی آرز ہیں جس میں سے دو درجن کے قریب ٹیشنگردی کی ہیں عمران حان کی حکومت کو امریکن سی آئی اے نے ہٹایا چوکہ عمران حان نے ڈراؤن حملوں کے اپریشن کے اوپر جو ایپسلوٹلی نوٹ کا سٹینڈ لیا تھا یہ ناغوار گزرا ہونے تو اب تو یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے تو اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ سائفر کے لیے ہم حکومت میں کیا آئیں گے ہم نے جانے سے پہلے سپیکر نے ایون صدر کو لیٹر لکھا جسٹس کو لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے اگر یہ سمجھ دیں کہ عمران حان نے صرف ایک نیراتیو کے لیے ایک بیانیہ کے لیے اس کی بات کی ہے تو ضرور قوم کے سامنے آنا چاہیے سچ کم از کم ضرور قوم کے سامنے آنا چاہیے پاکستان ٹوڈے سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں جیسے میں یہ بتائیے گا جسنا آپ کہیں گے کروائی ہونی چاہیے آپ کی حکومت آتی ہے کروائی ہوگی اگر کوئی سیاسی شخص اس میں انوالف ہوا اس کے خلاف بھی کروائی لیں گے یا پھر ڈاما ڈول ہو جائے گا معاملہ یہ فیصلہ تو پاکستان کی اعلی عدلیہ نے کرنا ہے جو لوگ بھی پاکستان کی جمہوریت کو یا ایک حکومت کو ڈی ریل کرنے میں شامل تھے وہ تمام چہرے تمام نام سب سامنے آنا چاہیے اور عمران حان صاحب نے کبھی سائفر کے اوپر یوٹن نہیں لیا اور انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے اسی لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی لے کے گئے اس کو بقیدہ منٹس کیا گیا اور بعد ازاں یہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی نونلی کی طرف سے کہ عمران حان نے تو یوٹن لے لیا ہم تو سائفر کے معاملے میں آج بھی کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے سائفر ایک حقیقت تھی جس میں بقیدہ تھرڈ کیا گیا پاکستان کو کہ عمران حان کو تریقیت میں اتماع سے اٹھایا جائے ورنہ جو بھی کانسیکوینسز اس کے ہوں گے وہ پاکستان کو بگتنا ہوں گے تو یہ ایک اوپن تھریڈ تھا ان کی طرف سے اور بڑا میں سمجھ دا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی حکومت تھی چاہے مجودہ حکومت تھی یا اب ہماری حکومت کی بات کر رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کروانا بہت ضروری ہے دیکھیں پہلے تو عمران حان نے کون سی لوٹ مار کی ہے سیونٹی فور ایف آئی آرز ہیں جس میں سے دو درجن کے قریب دعشت گردی کی ہیں لوگ اپنے محبوب لیڈر کو اس عظیم لیڈر کو سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کام پر ٹانگ رہی ہیں عمران حان کے بولنے پر تو انشاءاللہ تعالی جی یہ اپنی کوشش کر لیں ہم اپنے لیڈر کے لیے سی سپلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں ہم بھی بھرپور کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جالی مقدمات میں کم از کم ہم اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے سر آخری سوال کروں گی عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے دور میں یوت کے ساتھ بڑا کنیکٹ تھے یونیورسٹیز جاتے تھے اور یوت سے انٹریکشن ان کی بہت اچھی تھی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی یونیورسٹیز جاتا رہی ہیں اور یوت سے انٹریکشن کے لیے ٹویٹر یا ڈیفرنٹ پلیٹورمز کو یوز کر رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایک کاپی پیسٹ والا سسٹم ہے یا پھر واقعی وہ خود ایک لیڈر بند کے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں پاکستان کی اٹھ سڑ فیصد عبادی تیس سال سے کام عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے کوئی بھی پارٹی ہو چاہے پپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے یہاں پی ٹی آئی ہے اور جتنا بھی نیا ووٹر ہر الیکشن میں آ رہے ہیں تقریباً دو ڈائی کروڑ کے قریب آ رہے ہیں وہ یوت ہے وہ نوجوان ہے اور ایک سروے جو میں نے دیکھا یوت پروگرام میں جب میں نے پاس ذمہ داری تھی تو تقریباً دو ہزار پینٹالیس تک جتنے اگلے چار پانچ انتحابات پاکستان میں ہوں گے وہ اس کا فیصلہ پاکستان کے نوجوان کریں گے کیونکہ ہر سال نیا ووٹر آ رہا ہے اور ووٹر لسٹ میں جو بھی اضافہ ہو رہا ہے تو ہر پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ یوت کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام لے کے آئے یا یوت کی آواز بنیں تو یہی کوشش شاید مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں کہ کسی طرح وہ خود کو ایک یوت لیڈر کے طور پر لے کے آگے بڑھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان جس طرح سے عمران حان کے ساتھ جنونی محبت کرتے ہیں جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں یہ پاکستان کے ماشاءاللہ نڈر بہادر ڈائنیمک ہماری جو یوت ہے تو یہ تو ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا جو سہر ہے جو محبت کا جنون ہے عمران حان کے لیے وہ کسی سطح پہ کام ہو بہرحال مریم بی بی کو میرا پیغام ہے پاکستان ٹوڈے سے آپ لگی رہیں کوشش کرتی رہیں ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ پاکستان کے نوجوان آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں دیکھیں تھوڑے دن پہلے میرے نظر سے ایک ٹویٹ گزرا مریم صاحبہ کا کہ میاں نوازشی صاحب کچھ دلیری عمران حان صاحب کو دے دیں تو میں مریم بی بی کو پاکستان ٹوڈے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دلیری تو انہیں عمران حان سے لینی چاہیے یہ سارے ملکے بھی عمران حان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں انہیں شکست ہی ہوگی جب بھی انتہابات ہوں گے ہم نے پاکستان ٹوڈے کے لیے آج انٹرویو کیا اسمان ڈار صاحب کا ملکی صورتحال پر اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت بھی کی ضروری ابھی یہاں پر یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ صورتحال ملکی جیسی بھی ہو سیاسی حوالے سے لیکن عوام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو خدارہ حکومت کے ضرورت اس بات کی انتقامی کروائیوں کی چگہ جو ہے وہ ملکی صورتحال پر کنسنٹریٹ کریں تینکیو